اتراکھنڈ سرکار کے ساتھ مل کر جی ٹی ایم گروپ کی بات کریں تو دہرادون میں فوڈ اینڈ انٹرٹینمنٹ سٹی لائے جا رہا ہے اور خاص بات یہ کہ سٹی پی 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 موڈ پر دہرادون کے گھنٹہ گھر کے نزدیک ہی بنائی جائے گی یہاں پر لوگوں کو نہ کیول کھانے پینے کی ہر طریقے کی سرویس مل پائے گی بلکہ لوگوں کے منورنجن کا بھی یہاں پر پورا خیال رکھا جائے گا اتراکھنڈی پورا لوگ ویدیش ویدیش سے گھومنے آتے ہیں تو ان کو اگر صحیح ہمیلیٹیز ملے گی اور صحیح سویدائیں ملے گی پورا اینڈ انٹرٹینمنٹ سٹی اس کا ایک بہت بڑی شروعات ہو اس کی میں سمجھ سکا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی تھی اور یہ ہو رہا ہے تو بہت دری بتائیں گے اور پوریت پوریس جو آئیں گے وہ جس نے بھی سہلانی ہوں گے سب بہت خوش ہو کے جائے گے اتراکھنڈ سرکار کے ساتھ مل کر جل جی ٹی ایم گروپ فوڈ ان انٹرٹینمنٹ سٹی لے کر آ رہا ہے ہمارے ساتھ ہے تشار کمار جن سے جانتے ہیں کیا کچھ رہے گا اس پر تھی سر کیا کچھ رہے گا سر دیکھیں یہ ایک چار لاکھ سکوئر فیٹ کا فوڈ انٹرٹینمنٹ سٹی ہے یہ دیش کا شاید پہلا فوڈ ان انٹرٹینمنٹ ہب ہوگا جہاں پہ اٹھارہ ریسٹورنٹ بیس وزار فوڈ کا فوڈ کوٹ کلاب بوٹیک ہوتل پری لیول پارکنگ اس طرح کی کئی ساری سویدھائیں اس پروجیکٹ میں ہیں اس پروجیکٹ کی خاصیت ہے اس کی لوکیشن یہ پرائیم پروپٹی کلوک ٹاور گھنٹا گھر پہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ پروجیکٹ تیار ہے تو آرڈی کوئٹ بھائی جیسی کمپنی اس پروجیکٹ کی مارکٹنگ کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری ایڈ کے اندر میں بھی کیکوئٹ بھائی کا نام ہے تو بھائی جیسی کمپنی مارکٹنگ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کی اور اس میں آرڈی لیزنگ سٹارٹ ہو چکی مووی تائنگ جیسی بڑے برانڈز آرڈی اس پروجیکٹ کا حصہ بن چکے ہیں کتنی ضرورت آپ مانتے ہیں اس وقت دیرہ دون میں سپرگی سیٹی کی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس پر یہاں پر انٹرٹینمنٹ اور پوڈ کے نام پر ایک پروپر کوئی بھی ایریا نہیں ہے اگر ہم راجپور روڈ کی بات کریں ہم بہت اچھے اور بہترین بڑے ریسٹورنٹ سے اگر پارکنگ کی بات کریں تو پارکنگ کی سویدہ نہیں ہے ینگ جنریشن کی بات کریں تو ینگ جنریشن کے حساب سے کوئی ایک انٹرٹینمنٹ ہب نہیں ہے ہر چیز الگ لگ ہے وہ ساری الگ چیزوں کو ہم نے ایک ہی جگہ پر ڈال دیا ہے وہ ہی ہے یہ فوڈ انٹرٹینمنٹ سکر